اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیا پوائنٹ اور میں ہوں تجمل جنجوہ ناظرین پی ایس ایل سیمن کا اہم ترین میچ آج کھیلا جائے گا کون سی ٹیم سب سے پہلے بڑے ایونٹ کے فائنل میچ میں پہنچے گی جس کا فیصلہ آج ہوگا اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملتان سلطانز کے ایک بڑے اور ان فارم کھلاڑی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں کیا وہ آج کا اہم ترین میچ کھیل پائیں گے یا نہیں اس حوالے سے ٹیم انتظامیہ کا کیا موقف ہے یہ بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد یونٹیٹ کے کپتان شاداب خان کے حوالے سے ان کی فٹنس ریپورٹ کیا ہے کیا وہ پلی آف مرحلے میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کر پائیں گے یا نہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی لاہور کلندرز کی نمائندگی کرنے والے محمد حفیظ کی ان کا ایک بیان شامل کریں گے کہ وہ لاہور کلندرز کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ٹیم انتظامیہ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ تمام ہی موضوعات آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایس ایل سیون کے آج کے میچ کی جو ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا یہ پہلا کالیفائر میچ ہے جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ پی ایس ایل سیون کے فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی جبکہ جو ٹیم ہارے گی اس کے پاس ایک اور موقع ہوگا جو میچ کل اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اس ٹیم کی فاتح ٹیم اور آج کی ہارنے والی ٹیم ان کے درمیان دوبارہ میچ ہوگا جو بھی ٹیم کل کا میچ جیتے گی وہ بھی فائنل کے لیے کالیفائی کرے گی یعنی آج کا میچ جیتنے والی اور کل کا میچ جیتنے والی دو ٹیمیں فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں گی اور اس بڑے ایونٹ کے لیے ان کے درمیان جو ٹروفی ہے اس کے لیے دو ٹیموں کے درمیان آج اور کل کا میچ جیتنے والی دو ٹیموں کے درمیان جوڑ پڑے گا ناظرین پہلا کوالیفائر میچ کھلنے والی ملتان سلطانز کی ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کے انفام کھلاڑی غیر ملکی کھلاڑی ٹیم ڈیویڈ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں معمول کی پی سی آر ٹیسٹنگ ریپورٹ جو آئی ہے اس میں ٹیم ڈیویڈ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اس حوالے سے ان کی آج کے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے تاہم جو ٹیم انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے تصدیق یا تردید نہیں کر رہی اس لیے کچھ بھی کہنا جو ہے فی الحال قبل از وقت ہوگا تاہم غالب گمان یہی ہے کہ ٹیم ڈیویڈ آج کے میچ میں اور آگے آنے والے جو میچز ہیں کرنٹینہ کے باعث وہ ان میچز میں شریک نہیں ہو سکیں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ سامباد یونائٹیر کے کپتان شاداب خان کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ پلی آف محلے کے میچز کے لیے اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے اور ان کی فٹنس کے حوالے سے جو ریپورٹ آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں شاداب خان کی غیر موجودکی میں سامباد یونائٹیر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا کیونکہ ان کے دیگر کھلاڑی بھی انفٹ ہو چکے تھے کئی دیگر کھلاڑی بیماری کے باعث رہے ٹیم سے باہر تھے اس لیے اسلامباد یونائٹیر کی ٹیم کو کپتان بھی میسر نہیں تھے اور شاداب خان کی غیر موجودکی میں آصف علی نے کپتانی کی ذمہ داری نبھائی لیکن اسلامباد یونائٹیر تین میچز ہار گئی اور اس کا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تاہم اب اچھی خبر یہ ہے کہ شاداب خان ٹیم میں واپس آ چکے ہیں جس سے یقیناً ٹیم کا اعتماد بحال ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو فاسٹ بولر حسن علی کی حوالے سے بھی بتاتے چلیں جو لاہور کلندر کے خلاف میچ میں ٹاس سے چند رمے قبل ہی زخمی ہو گئے تھے ان کے حوالے سے ریپورٹ یہ ہے کہ حسن علی کو ٹیم میں واپس آنے کے لیے فیلحال اپنی میڈی کا ریپورٹس ہیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا ناظرین پروگرام کے آخر میں لاہور کلندر کی نمائنگی کرنے والے محمد حفیظ کے ایک بیان کا ذکر کریں گے ٹیم انتظامیہ کے حوالے سے اور ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے محمد حفیظ نے کہا کہ اس بار ٹیم انتظامیہ نے اچھے پلیئرز ہیں ان کا انتخاب کیا ہے متوازن ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے جو ڈومیسٹک پرفارمر تھے جن میں عبداللہ شفیق اور محمد زمان ہیں کامران غلام ہیں ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی کارکردگی جو رہی ہے پچھلے سیزنز میں لاہور کلندر کی اس پر بھی محمد حفیظ نے بات کی ہے کہ اب تک جو لاہور کلندرز ہیں وہ واحد ایسی ٹیم ہے جو پی ایسل کی ٹرافی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور صرف ایک ہی بار وہ پلی آف مرحلے تک پہنچ پائی ہیں کام اب وہ امید کر رہے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس بار ٹیم متوازن ہے ٹیم بہت اچھا مومنٹم میں جا رہی ہے اور ٹیم یقیناً اس بار اچھا پرفارمر کرے گی اور ٹرافی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی محمد حفیظ کا یہ بیان تھا اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور یہ تازہ ترین اب تک کی صورتحال تھی پی ایسل کے حوالے سے پی ایسل سے متعلق مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو میڈیا پوائنٹ اللہ دیکھے با